بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کو مزیدار اور سپائسی چنے بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے تین عزت پیاس دیا اور ان کو کاٹ لیا ہے دو ایٹ ٹوماتر لے کر ان کو کاٹ لیا ہے ادرک ہے لسن ہے اور سبز مرچے ہیں ان کو میں بیٹر میں ڈال کر ان کی پیسٹو بنا لوں گی اور یہ گرم سالہ ایک چمچ گرم سالہ ہے خلدی آدھا چمچ ہے نمک ایک چمچ ہے سرخ مرچ ایک چمچ ہے اور دڑا سرخ مرچ آدھا چمچ ہے اور آدھا چمچ چاٹ مسادی کا ہے سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے اس کو گرم کر لیا ہے اور اب اس میں میں پیاس دا رہی ہوں پیاس جب تک ہرکے براؤن نہ ہو جائے ان کو آئل میں پکانا ہے جیسے ہی پیاسوں نے تھوڑا سا کلر چینج کیا تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے اور اس کو ابھی دھاتا دوں گی پیاسوں کو اب میں نے ڈھاپ دیا ہے تاکہ وہ اس کی بھاپ میں اچھی طرح نرم ہو جائے پیاس اب ہلکے کے سوافٹ ہو چکی ہیں تو اب اس میں میں بھائی کلسل اور ہری مرچین اور تماٹو کی پیاس پر ڈال رہی ہوں اب اس کو اسے در پکانا ہے کہ اس میں سے پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور ہمارا مسالہ چی طرح بھون جائے اب اس میں میں سارا یہ مسالہ ڈال رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح پکانا ہے مسالے کو میں نے اچھی طرح پکا لیا ہے اب یہ چنے یہ آدھا کلو میں نے چنے لے کے ان کو بوائل کیا ہے ان کو بوائلنے کے لیے جس پانی میں اس کو بوائلنے اس میں میں نے آدھا چمچ سوف کا ڈالا اور ایک چمچ نمک کا ڈال کر ان کو بوائل کیا ہے یہ بہت زیادہ نرم نہیں کرنے بس تھوڑا سا ہی اس کو بوائل کرنا ہے تقریباً دس میرے تک اب اس کو بوائل کرنے اب ان ابلے ہوئے چنوں کو میں مسالے میں ڈال رہی ہوں چنوں کو اچھی طرح پکانا ہے جس پانی میں ہم نے چنوں کو بوائل کرنا ہے ہم نے وہ گرانا نہیں ہے بلکہ اس کو لیتھار کر ایک برطن میں ڈال دینا ہے جب اچھی طرح ہمارے چنے اس مسالے میں بھون لیں گے جب ہم تو وہ پانی اس میں ایڈ کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چنوں میں سے آئل نکلا ہے تو اب اس میں میں پانی ڈالوں گی جس میں میں نے چنیں بوائل کیے تھے جیسے ہی سالن پکنے لگے میں اس کو پریشر لگا دوں گی اور دس منت کا پریشر لگانا ہے اب میں نے چنوں کو پریشر لگا دیا ہے اور دس منٹ کے لیے پریشر چلنے دینا ہے پریشر کو دس منٹ کے لیے لگانا ہے پریشر کو اب دس منٹ ہو چکے ہیں تو اس پر سے میں یہ آ رہی رہی ہوں تاکہ بھاپس پریشر میں سے نکل جائے چنیں اب پک چکے ہیں اور یہ چی طرح گل بھی چکے ہیں اب اس میں میں سبز دھنیا ڈال رہی ہوں اور اس کو تھوڑے دیر کے لیے ڈھاک دوں گی تاکہ سبز دھنیا کی خوشبو سالن میں سے آئے اب ہم ارچنے پک کر تیار ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی پلیز لائک اور سبزکر بھی چینل پلیز لائک اور سبزکر بھی چینل